ویئر انٹرسنگ نیوز ٹوڈے پہلے ابھی آپ نے بے ابتدائیے میں سنا ہوگا علیمہ خان صاحب کی گفتگو جہاں وہ تو بڑا سیریس پھٹ پڑی ہیں اپنی پارٹی کے اوپر خاص طور پر آزم سواتی صاحب پہ اگرچہ وہ بھی اپنی پارٹی کیلئے کافی رگڑا کھا چکے ہیں جیل کار چکے ہیں لیکن ان کا یہ ساڑھے سات بجے گیوں کیوں ملنے اور انہوں نے اتنی ارلی ماننگ ملاقات کی کیوں یہ سارے خود نہیں چاہتے کہ یہ آئے اور ہ نوملی ہوتا ہے جب آپ کا سٹرانگ من سامنے نہ ہو لیکن پی ٹی آئی کے اندر کچھ زیادہ ہی فشز ہمیں نظر آ رہے ہیں دوسری طور جو بہت بڑا ایشو چل رہا ہے وہ یہ بھی تھا کہ خالی ساری پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ ایون الائز اچکزیک صاحب سے منصوب خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جلسہ ملتوی کرنے کی بات ہمیں ہمارے سے ذکر تک نہیں کیا گیا مشورہ تک نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر پھر شرف ظلمرود صاحب کی بھی ویڈیو چل رہی ہے جہاں وہ پولیس وہ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ارسٹ کریں تو لگ رہے ہیں ایوی بڈی اس ٹائنگ ٹو ہنگ اس کوٹ سمویر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کل سے یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر جلسہ کرنے کیوں نہیں دیتے اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ پی ٹی آئی اتنی تھنڈی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو کیوں نہیں کرتے ایک طرف یہ چل رہا تھا پھر دوسرا ہم نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے اپنا وارک سانی کیس میں فیصلے کو امنٹ کیا اور بڑی لمبی تقریر کی چیز رسی صاحب نے کہ اصلاح کر لینی چاہیے سب پوچھ تو مجھے ایک فیصلہ یاد آیا کچھ دن پہلے فائزیسہ صاحب نے لکھا تھا اور ریٹرنگ آفزوز کو کہا تھا کہ آپ موبز کو انفلنس نہ کرنے دیں اپنی ڈیسیجنز لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک موب تھا ڈی چاک کے اوپر وہاں پہ اپلائی جو نہیں کیا گیا برحال شاید فیصلوں کے اطلاق جیجز پر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور باقی فنکشنیز پر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگین ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن یہ ایشو ہے لیکن پاکستان کا میرے زدیکھ سب سے بڑا ایشو اس وقت انٹرنیٹ کا مسئلہ پڑھا ہے صرف اس لیے نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے سینسرشپ کا تمام سسٹم لگایا جا رہا ہے اور بندوبست کیا جا رہا ہے اس کے فنانشل امپلیکیشنز بھی ہیں اور یہ بلینز آف ڈالرز اینویلی کے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے بلکہ آج میں آپ کو ایک بڑا زبردست آرٹیکل بھی آج چھپا ہے رمشاہ جانگیر کا دور اخبار میں اور میں اعتنیٹس بڑی امپورٹنٹ کہ وہ میں اس کے موٹے موٹے چیدہ چیدہ پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ جو مسخخے اس قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں دلیلیں وہ جی وی پی این بہت زیادہ لوگوں نے لوٹ کر لیا پہلے وہ ایک دلیل آئی پھر بتایا گیا ج کیبل کٹ گئی کیبل میں ڈیمیج ہوا ہے بلکل کیبل میں جب ہوتا ہے تو پرابلمز ہوتی ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ آئیدر گورنمنٹ میں لوگ جو ہیں کی لوگ ہیں آئیدر ان کو پتا نہیں ہے سمجھ نہیں ہے یا جان بوچ کے وہ ایک مسئلے کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں آج جو میں آپ سے آرٹیکل شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ کچھ خبریں بھی ہیں میرے پاس اس تمامیشو پر تو میرا خیال ہے آج ہم سب کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ سین کیا ہے مجھے جوائن کیا ہوا ہے بریشتر کیل ملک اپنے دوائی رسی اور جسٹس کے پی ایم ایلین کے ایم اینے ہیں سینر لیڈر پر حقیقان رہے ہیں سینر لیڈر ہیں اس کے لیڈر ہیں جو ہونگ مجھے جو مکلے ہوا ہے ہمیں پروگرم میں جوائن کرو ہیں خورم رات صاحب وائس چیئرمن پاکستان صوفر ویر حاس ایسوسی ایشن نوملی پاشا کے نام سے آپ سارے جانتے ہیں اور فریہ عزیز ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈیجٹل رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں کو فانڈور ہیں بولو بھی یہ ایڈوکسی فورم فور دیجٹل رائٹس ہے سے بات کرتے ہیں پہلے میں کوکلی دو تین پلیٹکل سوال آپ سے کر لوں ڈاکٹر زکر لسٹارٹ ویڈیو آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جا گے آزم سواتی ساڑھے سات بجے ملے کیوں میں سے بڑا کنوینٹلی ملوا دیا گیا ہے ساڑے سات بجے عام آدمی کو تو ملا نہیں جاتا وہ چلے بھی گئے وہاں سے اناؤنس بھی کر دیا وہ کہتی ہیں آپ کے باقی لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب باہر آئے اور یہ پہلی آواز نہیں ہے یہ اس قسم کی باتیں فواد چودری بھی کر چکے ہیں اور بھی لوگ کر چکے ہیں تو لگتا ہے کہ پارٹی ہے سیریس انٹرنل رفت ہو گیا بھائی اللہ رحمان الرحیم نہیں مالک صاحب سیریس انٹرنل رفت تو نہیں ہے بات آئی ٹھنگل پوائنٹ اجینڈا ہونا چاہیے اس وقت پارٹی کا اور ہے کہ خان صاحب کو رہا کرائیں جتنا اس وقت انٹرنیشنل پریشر ہے ابھی یومن رائٹس کی وائیلیشن کے اوپر جو ورکنگ گروپ کا جو دوکیومنٹ آیا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنلی ابھی ایم 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 آپ کا ڈیلے ہو گیا پاکستان تو سب کا ایجینڈا ہونا چاہیے نا اب نے کہا ہے لیکن میری گزارش نہیں گزارش یہ ہے کہ ہم تو ڈیلیونٹ ہیں ساڑھے تین سال حکومت کی اب سارے جیلوں میں ہیں لیڈر ہمارا جیل میں ہیں وی آر ایلیونٹ ہم یہ فارم فورٹی فائی سترہ لوگوں کی سیٹوں کو آپ نے حکومت دے دی تو حکومت میں تو بات سن لینا بات سن لینا ہم نے کہا ہے تو پھر آپ دھائی سال سے جو حکومت میں ہیں یہ ایک پیج پہ ہیں ایک کلب دو جان کیا انہوں نے بولا تھا ایک جان دو کلب تو یہ سب کچھ ہوتے ہیں یک کلب دو جان تو ہم تو فارغ ہیں سر ہمارا تو کہی ذکر نہیں ہے ون پیج جتنا آپ لوگ بھی کہتے تھے ون پیج کا بھی اتنا سٹرانگ نہیں ہے وہی کہا نہیں اسی کو نئے رنگوں میں لگایا جاتا ہے پاعت یہ ہے کہ اب تو ہم اپنی پاہم تو یوزلس ہار ہارے ہوئے کسی کام کے نہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 جہل سے بیٹھ کے ساری آپ کی سیاست کا مہور وہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساری آپ کی پاکستان کی عوام کھڑی بھی اور عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو آپ رہا کریں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جلوس لیا ہے نا اللہ تک میں اجازتیں کیوں مانگتے ہیں آج سارے مولانا حضرات پہنچے تھے ڈی چوک پر انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی رگر دیا تل دیا فیصلے بدل با دیا جے جیو آئی آتی ہے دھرنا کرتی جلسہ کرتی ہے جماعت اسلامی جہاں چاہتی ہے جس کے جس کے بارے بندے ہیں صدق پر لانے والے وہ لاتے ہیں تو ہمارے بندے آپ کے پاس مجھا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھل بے بندے ہیں سارے پاکستان میں معذرت کے ساتھ سب کچھ جو ہے نا وہ it is arranged and planned and planted تو اب ہم جو آپ کی اب کی کیا ریلیجیس پارٹی جو آپ کے دولہ تیرہ کے دھرنا تھا was that arranged and planted but that's what you are saying that's what people on media are saying I don't know I don't know I was there in the دھرنا but I don't know فیض صاحب کی باتیں اتنی مزے کی ہیں جنرل فیض کے حوالے سے جو میڈیا پہ اب خود ہی سب باتیں کھل رہی ہیں سب سے شروع کرتے ہیں جنرل فیض والا خان صاحب نے کہ اکیل کے بہت خطرہ ہے ان کو کہ جنرل فیض بعدم آپ گوا بن جائیں گے ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائے گا اور وہاں پہ ٹرائل ہوگا اور اس میں کافی حد تک خطرہ ہے بھی کافی اس میں صداقت ہے پہلے تو یہ پتہ ہیں کہ اس میں کچھ کانٹروورسی چل رہی تھی یہ جی آرمی ایک کے انٹرپیٹیشن کے اوپر کہ اگر وہاں سزا ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں پھر آج ایک دو اور سینئر لائر سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی اگر تو خدا نہ خواستہ کسی کو ڈیپ سینٹنس ہو پھر تو اپیل آبی سپریم کورٹ جائے گی شورٹ آف ڈیٹری کی اپیل ادھر ہی جائیں گی میرے خیال تھا وہ سرونگ آفیسرز تک لیمیٹیڈ ہے کہ اپیل صرف آمی چیف کو جاتی ہے لیکن اگر ملٹری کورٹ ایک سویلین کو ٹرائے کرتی ہے لیکن اگر امران خان کو ٹرائے کرتی اور کوئی سزا سناتی ہے تو اس کی اپیل نہیں ہے باہر دیکھیں ایک تو آپ کا ڈی پروسس ہے اور فیر ٹرائل ہے وہ آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے اس کی حد تک اگر دیکھا جائے جنرلی سپیکنگ جو آرمی ایکٹ کے اطلاق ہوتا ہے اور بائی ورچی آف دار اگر آپ کو ٹرائے کیا جاتا ہے جس طرح نو میں ہی کا کیسز ہیں اور ملٹری کورٹس میں اگر یہ چلے گا تو اس کے بعد اس کی جو اپیل ہے انسٹیوشن آف کوٹ افیل وہاں پہ اس کو بنایا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی اپیل ہوگی یہ جو ایک ملٹری کورٹس کا وہ اپیل ہوگی وہ اپیل ہوگی وہ اپیل ہوگی وہ آمی شیف کو within آمی آمی ایر می اٹ کی مطابق اور اگر وہاں سی بھی رفیوز ہو جاتی ہے ان کی اپیل تو پھر چیف آمی ساف کے پاس بھی رائٹ ہے مرسی پلی کا اور بائی کانسٹیوشن پریزنڈ پاکستان کے پاس بھی رائٹ ہے اس میں ہائی کورٹ صرف اتنا ہی پلے کر سکتا ہے کہ جہاں پہ جوڈیشل ریویو آ جائے اور جوڈیشل ریویو بھی تب ہی ہے کہ جب اس میں دو تین چیزیں ایسی ہو جائیں کہ قورم نون جوڈیس ہو یا آٹ اوف جوڈیسڈکشن کیا